چپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو میں ہوں طیب بشیر اور آپ چپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلے کی اپیسوڈ نمبر 66 برے سغیر کے تمام مسلمانوں کے اندر ایک بیچینی سی تھی جب ہندوں کے رویے کا جائزہ لیا اور انگریزوں کے سلوک سے جو انہوں نے مسلمانوں سے روا رکھا تھا ان تمام حالات سے تنگ آ کر مسلمانوں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے ممکن نہ رہا اور مسلمانانے ہند کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں سر سید احمد خان کی وفاق کے بعد ایک گروہ سیاست میں حصہ لینے کے خلاف تھا جبکہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاست میں حصہ لینا انتہائی ضروری تھا سامعین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکون پر ضرور کلک کریں شکریہ یکم اپتوبر انیس سو چھے کو شملہ ڈیپوٹیشن جب اپنے مطالبات کو تحریری اور بالمشافہ طور پر لارڈ منٹو کو دے آیا تو اس پر مزید کاروائی کے لیے مسلمانوں نے سیاسی میدان میں قدم کچھ اور آگے بڑھانے شروع کر دیئے دسمبر انیس سو چھے میں دھاکہ کے مقام پر محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس طلب کی گئی جس میں ایک نئی سیاسی جماعت کی تشکیل پر تفصیلی انداز میں غور و غوظ کیا گیا تیس دسمبر انیس سو چھے کو اس کانفرنس کا ایک اجلاس نواب وقار الملک کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک الہدہ سیاسی جماعت ہوگی جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہوگا اس اجلاس میں صدارتی خطبہ پڑھتے ہوئے نواب وقار الملک نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے یہ اجلاس طلب کیا گیا اس کی ضرورت دراصل تیس دسمبر انیس سو چھے کو ہی محسوس نہیں کی گئی بلکہ اس مقصد کا احساس تو اٹھائیس دسمبر اٹھارہ سو پچاسی کو ہی ہو گیا تھا جبکہ انڈیا نیشنل کانگرس وجود میں آئی مسلمان اگر واضح طور پر کسی قسم کی چپکلش سے بچا رہا ہے تو وہ محض سر سید احمد خان کی ہدایات کی تعمیل کے پیش نظر تھا اگر ان جیسا بردبار اور سنجیدہ رہنوا مسلمانوں کو اس دور میں نہ ملتا تو شاید مسلمان کو ہندوستان میں کوئی بھی مقام نہ ملتا اب چونکہ حالات اس نویت کے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو نہ صرف اپنے مطالبات منوانے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے انہوں نے مزید فرمایا کہ اس وقت انگریز نے جمہوری اقدار کی جو بنیاد رکھ دی ہے اس کے لحاظ سے صرف ہندووں کو گنا جائے گا چنانچہ اگر گنتی کا خیال رکھا گیا تو ظاہر ہے کہ مخالفین مسلمین کی تعداد ان بیچاروں سے چار گناہ زیادہ ہے اس لحاظ سے ہندووں کی اکثریت غالب ہے اور اگر منحیس الجماعت مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اپنے مخصوص مطالبات کے حصول کے لیے یقجہ نہ ہوئے تو واضح ہے کہ ان کا مال ان کی عبرو ان کا مذہب اور ان کا مستقبل سب خطرے میں پڑ جائیں گے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اخلاقیات کے دائرہ کے اندر رہ کر ایک برعام انجمن کی تشکیل کریں جس کے ذریعے نہ صرف مسلمانان ہند کے مطالبات حکومت برطانیہ تک پہنچتے رہیں بلکہ مسلمانوں کی خصوصی حیثیت کو بھی تسلیم کرایا جائیں اس کے بعد نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکا نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی تنظیم مسلم لیگ قائم کرنے کی قراردار پیش کی مولانا زفر علی خان محمد علی جوہر اور حکیم اجمل خان نے اس تجویز کی حمایت کی اور تنظیم کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد بہت واضح تھے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریز حکومت کے لیے جذبہ وفاداری پیدا کرنا اور حکومت کی کسی کاروائی سے متعلق ہر قسم کی غلط فہمی کا ازالہ کرنا پرے سگیر کے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت اور ان کی ضروریات اور خواہشات کو بہتر انداز سے حکومت کے سامنے پیش کرنا مسلم لیگ کے مقاصد کو بغیر نقصان پہنچائے مسلمانوں کے ایسے خیالات کی نشنما کو روکنا تھا جس سے دوسری قوموں کے ساتھ عداوت کا باعث بنے